گابہنس کے بیانے کے بعد اجوائن کے ساتھ یہ کھلاو دو گنا دودھ بڑھاو اب بیانے کے بعد میں اجوائن کے ساتھ آپ کو کیا دینا چاہیے جس سے کہ آپ اپنی گابہنس میں دودھ کی ماترہ آسانی سے لے سکتے ہیں بہت اس طرح کمنٹس آتے ہیں کہ اس طرح ہماری گابہنس میں دودھ کی ماترہ نہیں بڑھ پا رہی ہے ایدی آپ نہیں بڑھ پا رہی ہے تو آپ کو اجوائن بھی بہت زیادہ ضروری ہے جب دک ایدی آپ اپنے پسوں میں بیانے کے بعد ایدی آپ اجوائن نہیں کھلا رہے ہیں تو آپ کو اتنا بینفیٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا جتنا آپ اس پسوں سے لینا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ اجوائن پسوں میں کیا کام کرتی ہے کتنی دوج دینی چاہیے کس کے ساتھ ملا کر کے ایدی آپ اپنے پسوں کو دے رہے ہیں جس سے کی سب سے زیادہ بینفیٹ آپ اپنے پسوں کو ملے گا چینل سے نئے جڑے ہیں سبسکرائب کر لیں آپ کو پتا ہے کہ اس چینل پر صحیح اور شائنٹیپک طریقے سے آپ کو ہر طرح کی دوائیاں اور گریلو نوس کے اور ان کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ دی آپ اپنے پسوں پر اپناتے ہیں تو بھی بہت اچھا ریجل آپ کو ملتا بھی ہے دیکھو اجوائن वیسے سب سے پہلے میں بتانا ساتا ہوں کہ اجوائن میں ایسا کیا گھنڈ ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کی اجوائن اے میں اینٹی اوکسیڈنٹ اور اینٹی انٹھلامیٹری کے گھون ہوتے ہیں جو کی اینٹی اوکسیڈنٹ یہ دی آپ کے جو پچوں ہیں جس طرح سے کسی بھی طرح کی آدھر دکت نہ ہو ایمیونوٹی بڑھانے کا کام کرتی ہے ساتھ میں پچوں میں کسی بھی طرح کی شื่ولنگ ہو گئی ہو سویلنگ چاہے آپ کے پسو میں بیانے کے بعد میں جیسے ایدی ڈیسٹوکی یا ٹورشن کی شکائیت ہوئی ایدی آپ کی گاب ہے ساسانی سے نہیں بیائی یا کسی پسو چکت سے یا کسی کالا اس طرح کے کیس کے اندر کئی بر کیا ہوتا ہے کہ انٹرنل سویلنگ آ جاتی ہے تو اس سویلنگ کو کم کرنے کے لیے اجوائن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ساسات میں اجوائن کا اور بھی کیا رول ہوتا ہے ایدی پسو میں جس پرکار سے گیس ہے ایسی ڈیٹی ہے کبز ہے اس طرح کے دکت ایدی پسو میں ہے وہ بھی پسو میں دیکھنے کو نہیں ملے گی ایدی آپ کے پسو میں میٹابولیزم سے سمدید ایدی کوئی دکت دیکھنے کو نہیں ملے گی تو آپ کا پسو سچا روپ سے اچھا کھانا پینا کرے گا تو پسو میں دودھ کی ماترہ آسانی سے بڑھ جائے گی لیکن سات میں کیا دینا چاہیے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تب ہی آپ اپنے پسو میں دودھ کی ماترہ کو آسانی سے ڈبل کر سکتے ہیں ہسی کے ساتھ اجوائن کیا کرتی ہے کہ ایدی بیانے کے بعد میں سب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پسو میں جیسے جیر گرتی ہے تو جیر ڈالنے کے بعد میں ایدی کئی پر پسو پروپر جیر نہیں ڈال پاتا یا پسو میں اچھی طرح سے بچے دانی کی سپائی نہیں ہو پاتی تو اجوائن کیا کرتی ہے کہ پسو کی بچے دانی کی سپائی میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے جب تک ایدی آپ اپنے پسو کی بچے دانی اگر باسے کی سپائی نہیں ہوگی یعنی اس سے ڈشاج ایدی پورا باہر نہیں نکلے گا تو آپ اپنے پسو میں دودھ کی ماترہ نہیں بڑھا سکتے چاہے آپ ادر کتنا بھی اناز آپ اپنے پسو کو کھلا دیں اس لئے ایدی آپ جب بھی ایدی پسو کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو اجوائن دینی چاہیے اجوائن کیا کرتی ہے کہ بچے دانی کی سپائی میں اور پسو کو جلدی ہیٹ میں لانے میں اور پسو کی انفرٹیلیٹی سے بچانے میں اور ساتھ میں کئی طرح کی میٹابولک ڈیجیز سے جانے سے روکتی ہے تاکہ آپ کا پسو سوست رہے آپ بہت اس طرح کمنٹس کرتے ہیں کہ سب دودھ ڈبل ہوئی نہیں سکتا دودھ ڈبل کیسے نہیں ہو سکتا دودھ پسو کا ڈبل ہو سکتا جیسے بیانے کے بعد میں آپ کے پسو نے پانس لیٹر دینا دودھ سٹارٹ کیا یہ دی آپ اپنے پسو کی جیسے ڈائیٹ یہ دی آپ کر رہے ہیں جس طرح سے ہم بتاتے ہیں جوائن کے ساتھ یہ آپ یہ دیں گے تو آپ پندرہ دن بیس دن بعد میں اس گائی کا آپ دس لیٹر بھی لے سکتے ہیں پندرہ لیٹر بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے دودھ کو ڈبل کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی گاہ بیس میں پہلے سے تیس لیٹر دودھ دے رہی ہے آپ اسے ڈبل کر کے سا لیٹر کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اس میں آپ دو سے چار لیٹر ضرور بڑھا سکتے ہیں تو تازہ بیئی گاہ بیس کا آپ ضرور بڑھا سکتے ہیں تو اب آپ کو کیا کرنا ہے دیکھو اجوائن کے ساتھ آپ کو کیا دینا ہے اجوائن آپ کو ضرور لینی ہے اجوائن کے ساتھ آپ کو گڑ جرور لینا ہے یعنی گھڑ آپ پسوں کو ضرور دیں بیانے کے بعد میں گھڑ بھی کیسا آپ جس پرکار سے جتنا بوڈی ویٹ ہوتا ہے پسوں کا اتنا گرام میں آپ گھڑ لے سکتے ہیں جیسے پانسو گرام گھڑ لے لیا ڈائی سو گرام گھڑ لے لیا اب گھڑ کو کیا کرنا ہے کہ پانی میں گرم کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو گرم کرنا ہے آنٹا لینا ہے گرم کر کے اور گھڑ کو گرم کرنے کے بعد میں آپ جو اجوائن ایدی آپ پریوک کرنا ہے اجوائن کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اجوائن کو آپ بارک کر لینا ہے اجوائن کو کوٹنا ہے بارک کرنا ہے آپ بارک آپ کیسے کر سکتے ہیں یا کسی کے ساتھ یا بازرے کے اٹھے کے ساتھ مکس کر کے آپ اسے اجوائن کو بارک پی سکتے ہیں چکی میں ڈال کر کے یا ویسے ایدی آپ کوٹنا چاہتے ہیں تو کسی جو اناز ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ مکس کر کے �데ятی آپ اجوائین کو کھٹنگے تو وہ بارک ہو جائیے اکیلی میں زیادہ جوڑ لگے گا تو آپ کو اجوائین کو بارک کرنا ہے اب اجوائین کو بارک کر لینا ہے تو آپ مکس میں کر کے دینا ہے ایدی آپ کوئی بھی بیانے کے بعد میں آپ اپنی گاب ہیں اس کو کوئی بھی جو بانٹ یا دانہ میچنگ ایدی دے رہے ہیں اس کے اندر آپ کو مکس کرنا ہے اجوائین کو اجوائین آپ اس پسو کو پچاس گرام سے لے کر کے سو گرام پردے کے ساب سے پسو کو دینی ہے اب اجوائن میں آپ کو مکس کرنا ہے گڑ جو بتایا ہے دودھ بڑھانے کے لیے ساتھ میں گیوں کا دلیا گیوں کا دلیا اجوائن اور گڑ اور یہ تینوں چیز آپ کو مکس کرنی ہے ساتھ میں آپ کو تھوڑی ہلدی مکس کرنی ہے تاکہ پرشو میں کسی بھی طرح کی کوئی دکھت دیں ہلدی کو آپ کو زیادہ پریوگ نہیں کرنا پانچ سے دس گرام آپ مکس کر کے پرشو کو کھلا سکتے ہیں جس سے کی پرشو میں کسی بھی طرح کی کوئی دکھت دیکھنے کو نہ ملے ہوئی ہیں پرشو below سانینوں کو مکس کرنا ہے تھلیا کتنا دےنا ہے میں آپ کو بہت سا ویڈیویں بتایا ہے کی پرشو کو تیس پرشند دلیا دےنا ہے تموبی ہناز دے رہے ہیں جس طرح سےہر ایک تیس دین آج دے رہے ہیں إب gang دلیا مکس کرنیٰ 5 kζ مسائر 2 financial جڑ دلیا مکس کرنیٰ اور اس میں آپ میخForہ perfد میں اجوائن گڑ یہ مکس کرنیٰ کورے آکا to جو بھی ایڈی بانٹ یا دانا میسن ایڈی آپ دے رہے ہیں اس کے اندر ایڈی آپ ادھر جو اناج مکس کر رہے ہیں یا جو کھلی دے رہے ہیں چوری دے رہے ہیں مکس کر کے وہ آپ پسوں کو ضرور دیں اس کے ساتھ ایڈی آپ مکس کر کے دیں گے تو پسوں میں دودھ کی ماترہ بڑھ جائے گی آپ بہت اس طرح کمینٹس کرتے ہیں اس طرح ایک پسوں کو ہم کتنی اجوائن دے سکتے ہیں آپ 100 گرام پرڈے کے حساب سے لگاتار 20 دن یعنی 20 دن آپ کینٹی نیٹی دے جب تک کہ آپ پر اپنے پسوں کو جب ایک ہیٹ سائیکل نہیں آئے کہ ابر پچیس دن میں آ جاتی ہے یا تب تک بھی آپ اپنے پسوں کو اجوائن دے سکتے ہیں کوئی بھی نقصان پسوں میں نہیں کرے گی یہ دی آپ کا پسوں اجوائن کھاتا ہے تو اجوائن پسوں کو ضرور کھلانی چاہیے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پسوں کا ڈائجیسن سہی رہتا ہے پسوں میں پاسن سے سمدھی دکت نہیں ہوگی ساتھ ساتھ پسوں میں پیٹ درد ادر دکت دیکھنے کو نہیں ملے گی پسوں میں ویجائنل انفیکشن دیکھنے کو نہیں ملے گا دودھ کی ماتا تو آپ کے پسوں میں بڑے گی ہی بڑے گی ایدی آپ اپنے پسوں میں جو میں نے بتایا اس طرح سے ایدی آپ اپنے پسوں کو کھلائیں گے تو اجوائن آپ کئی پر کھاتے ہیں اس طرح ہیٹ میں آنے کے بعد میں بھی اجوائن دینی ہے کہ جب ایدی آپ کا پسوں ہیٹ میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو اجوائن جو گوڑ جو میں نے ہلدی ہلدی بتائی ہے یہ آپ اپنے پسوں کو نہیں دینی ہے پہلے آپ اپنے پسوں کو دے سکتے ہیں اور پندرہ بیچ دن بعد میں آپ کا پسوں پیک پر آ جاتا ہے اور دودھ کی ماترہ پہلے کی طرح ہو جاتی ہے اس طرح سے آپ اپنے پسوں میں دودھ کی ماترہ ڈبل کر سکتے ہیں رہے ہیں لیکن اجواءین آپ اپنے پسوں کے لئے میں نے کوئی دکھت نہیں کہ اوپر سے ڈالیں اور اس پسوں کھلائیں پرسو نہیں کھا رہا ہے تو سگن کر رہا ہے تو اس کے موہ کے اوپر آپ سرسو کا تیر بھی لگا سکتے ہیں ایک دو دن یا ایک دو دن آپ آجوائن کا لے بھی کر سکتے ہیں جس سے کہے گی وہ جیب سے چاٹے گا تو آپ کا پرسو پھر آسان سے کھانا سٹارٹ کر دے گا کوئی دکھت والی بات نہیں ہے نقصان کسی طرح کا نہیں ہوگا فائدہ ہے فائدہ آپ کے پرسو میں دیکھنے ہو ملے گا اسی طرح سے دودھ بڑھانے کے لئے کون کون سے کیلشم کا اپیو کرنا چاہیے اس کے بارے میں کون سا بیسٹ کیلشم آتا ہے اس کے بارے میں آپ کو جلدی ویڈیو مل جائے گی یہ دیا آپ کو چیز نیشے جائے گے کمنٹ میں لکھیں بہت اچھی کیلشم ہے دودھ کی ماترہ بھی بہت سو میں آسان سے بڑھتی ہے نقصان اس کا کوئی نہیں ہے وہ بھی آنے والے سمیں تو یہ ویڈیو جتنا سکتے ہیں پرسو پارے مٹنشن کے ساتھ شیئر کریں اسی طرح کی ویڈیو آپ کو چندر پہ شیمیترین کے ساتھ شیطر شیو دیو درکتے ہیں تھینکس ڈانیو